موسیقی جی ڈی ڈی ڈ ہے تجسپی پر لگتار تنج کر رہا ہے کہ بیہار چناؤں کے تمام بیرہان سبا چناؤں میں جو مددے اٹھائے تھے اور اس کے بعد جو مددے انہوں نے اٹھائے تھے کسان آندولن کو لے کر سڑک پر اتریں گے اس سے ڈر کر وہ بھاگ گئے ہیں وہیں تجسپی نے بھی جی ڈی ڈ پر ستہ پکش پر پرٹوار کیا ہے دیکھتے گے ریپورٹ قصہ ایک کرسی بھی بڑا آجیب ہوتا ہے ایک بیمار پتا جس کی کڈنی صرف 25 فیزتی کام کر رہی ہو اپنے پتر کو کرسی پر کابج دیکھنے کے لیے نیم کانونوں کو توڑ کر بھی ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے جس سے پتر کو کرسی مل سکے مگر ویڈم بنا یہ کہ اسی کرسی کے لیے پتر اپنے بیمار پتا سے ملنے کے لیے 6 مہینوں تک وقت نہیں نکال پاتا لالو کے چھوٹے بیٹے تجسوی آدو اپنے پتا لالوی آدو سے ملنے راچی تو پہنچے لیکن 6 مہینوں کے بعد اور وہ بھی تب جب ڈاکٹروں نے کہا کہ لالو کی 75 فیزتی کٹ نہیں کام کرنا بند کر چکی ہے کون نوٹس لے رہا ہے تین نمبر کی پارٹی والے لوگ کا سفایا بیہار کی جنتہ نے کر دیا اب اسی طرح کا بیانوان دے کر کے یہ چرچہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں تجسوی جادو جی نیتا بیرو دی دل ہے سب سے بڑے دل کے نیتا ہے یہ تین نمبر کی پارٹی کا ہم کیا نوٹس لیں گے کیا جواب دیں گے بھائی ایک تو ہمارے پارٹی کے آدھرنی لالو جی راشتریہ دیکھ چھے ہیں تجسوی جی نیتا پرتی پک چھے ہیں دوسرا پتا کو دیکھنے پتر نہیں جائے گا تو کون جائے گا جی ڈی ڈی ڈ جاہیر ہے جب تجسوی اپنے پتا لالو سے ملے ہوں گے تو سواست کے ساتھ سیاہ سے رن نیتی پر بھی باتیں ہوئی ہوں گی لالو یادو نے پچھلے ویدھان سوچناؤں میں تجسوی کے لیے رانچی جیل سے نہ صرف اپنی پوری طاقت لگا دی تھی بلکہ سرکار گٹھن کے بعد بھی اس کوشش میں لگے رہے کہ تجسوی کو کسی بھی طریقے سے پردیش کا مکھ منتری بنا دیا جائے تو کرسی کی اس خیچتان میں بیمار کا حال کون پوچھے رانچی ملنے گئے اور کہاں گئے یہ تو لاپتہ ہو جاتے ہیں اب راجنیتی کے پرتی یہ نوم سیریس بیکتی ہے اور ان لوگوں نے راجنیتی کو اپنے اپارجن کا سنسادھن بنا لیا اب پتا جی سے ملنے کا ان کو سمیہ نہیں تھا اور دیکھئے ایسے گیر جیمیدار لوگ اگر سماج کے اندر راجنیتی کرتے ہیں سماج کے اندر کسی جیمیداری کے پد پر ہوتے ہیں تو اسے سماج کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہتے ہیں پتا پتر سے جیدہ پرگاڑ ہوتا ہے پتا پتری کا پیار مگر چناؤی تاثیر میں رشتے بنا سواد کے ہو جاتے ہیں خیر لالو کے آٹھ بیٹے بیٹیوں میں تیجسوی ساتھویں نمبر پر ہیں اور سب سے چھوٹے بیٹے ہونے کے کارن لالو کا پیار تیجسوی کے لیے اتنا ہے کہ جب بیہار میں پچھلی سرکار میں مکھ منتری بنانے کی بات آئی تو لالو نے بڑے بیٹے تیج پرتاپ کا نام نہ دے کر تیجسوی کا نام آگے بڑھا دیا لیکن لمبے انترال کے بعد جب تیجسوی اپنے پتا سے ملنے رانچی گئے تو وشلے شکوں نے ویس ملن کو لے کر پتا اور پتر کے رشتوں کی بانگی کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جو بیکتیگت ملاقات کی بات ہے تو بیکتیگت ملاقات میں تو یہ پہلی ملاقات ہے اور یہ تو دکھاتا ہے کہ جو مہتوکانچہ جب ہلورے لینے لگتی ہیں تو وہاں سنبیدنا دم توڑنے لگتی ہیں اور سنبیدناوں کے سنکچن کے دور میں یہ درشت دکھتا ہے کہ جس پتا کی بدولت وہ اسطحپت ہیں ان پتا سے ملنے میں انہیں اتنا وقت لگا ایسا نہیں ہے کہ رشتیں ہر بار سیاست سے ہار ہی جاتے ہیں جھارکن کے مکہ منتری ہے منصوریل نے مکہ منتری رہتے ہوئے بھی اپنے پتا کے لیے وقت نکالا اور علاج کے دوران رانچی سے دلی تک خود موجود رہے اور یہ بہت پرانی کہانی بھی نہیں رشتوں کا کوئی اسٹھائی فارمولا تو ہوتا نہیں نکالا بہت ISٹھائی فارمولا تو ہ algum Scence جس پتا ہے جس پتا ہے موسیقی